اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو آیت کریمہ کا ایک رات کا وظیفہ بتاؤں گا جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جائیں گی تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا شکریہ میری ہمیشہ سے ہی کوشش رہی ہے کہ میں آپ کو مستند اور بہترین نالج پروائیڈ کروں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گا جو کہ نہ صرف مستند ہوگا بلکہ اس کا اثر اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد ہوگا یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا انتہائی قیمتی ہے یہ عمل لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انکنتو من الظالمین یعنی کہ آیت کریمہ کا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک رات کے عمل سے آپ حضرات کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی اور چاہیں تو اس عمل کو گیارہ دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر ایک رات کے عمل سے آپ کو کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا تو آپ گیارہ دن تک بھی اس عمل کو بڑھا سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لئے یقین کامل کا ہونا بہت زوری ہے لہذا عمل کرتے وقت کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک وہی آپ کی تمام پریشانیاں دور کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی مرادیں پوری کریں اور تمام پریشانیاں کو حل کریں آمین اسی عمل کے دوران نہ صرف پریشانیاں کم ہو جائیں گی بلکہ ہر حاجات کے پورا ہونے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اب میں آپ کو اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے کس وقت کرنا ہے اس بارے میں بتاؤں گا اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں جو بھی یہ وظیفہ کرے گا اس سے نہ صرف اس کو بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی اس سے فائدہ لازمی ہوگا انشاءاللہ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اس وظیفے کی خصوصیات جان لیتے ہیں یہ وظیفہ صرف ایک رات کا ہے مگر اس کو گیارہ راتوں تک مسلسل بھی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ وظیفہ آیت کریمہ کا ہے آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اور آپ کی سکرین پہ بھی لکھ دیا گیا ہے آپ اسے گوگل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر میرے ساتھ روپیٹ کریں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یا آپ یہ وظیفہ کہیں نوٹ بھی کر لیں اس وظیفہ کی اجازت عام ہے آپ اس کو ہر جائز مقصد اور ہر جائز حاجات کے لئے کر سکتے ہیں اس عمل کو مرد اور خواتین دونوں کر سکتے ہیں شرط صرف یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے صرف جائز حاجت کے لئے ہی کرنا ہے تو یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے طریقہ کار سمجھ لیں سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اس کے بعد تین دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ہزار دفعہ آیت کریمہ ایسے پڑھنا ہے کہ جب بھی سو دفعہ پورا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لئے دعا کرنی ہے یعنی کہ آپ جب بھی سو دفعہ کمپلیٹ کریں گے ایک سیکڑہ جب بھی کمپلیٹ کریں گے یعنی پہلے جب آپ سو پہ پہنچیں گے ایک طرف بھی پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے اپنے لئے اپنی حاجت کے لئے یا جو مقصد ہے اس کے لئے دعا کرنی ہے اسی طرح جب دو سو پہ پہنچیں گے تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے اپنے حاجت اپنے مقصد کے لئے اسی طرح تین سو پہ پہنچیں گے جس مقصد کے لیے یا جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد آپ نے تین دفعہ پھر سے درود شریف پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی درود شریف پڑھنا چاہیں تو پڑھنے یا جو آپ کو یاد ہو آپ کی آسانی کے لیے آپ وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ درود ابراہیمی کو ہی پڑھیں یہ عمل انتہائی قیمتی ہے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے بہتر کام کر سکوں تاکہ آپ تک مستند انفارمیشن پہنچ جائے امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ